موسیقی آج میں دھیلی سے آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں ابھی حال ہی میں میں نے اے این آئی کو ایک خصوصی انٹرویو دیا جو بھارت کی پارلیمنٹ کے باہر روی جی نے ریکارڈ کیا اور اس میں میں نے یہی بات کی کہ پاکستان میں جو پی ڈی ایم ٹو کی سرکار بن رہی ہے اس حوالے سے میرے بچار کیا ہیں اور میں بھارت کی پارلیمنٹ کے باہر کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہاں تو ایک نئی پارلیمنٹ بن گئی ہے اور پاکستان میں جو پرانی پارلیمنٹ ہے وہ بھی ٹھیک سے چل نہیں رہی کیونکہ یہ جو پاکستان کی پی ڈی ایم ٹو کی سرکار ہے یہی لگتا ہے کہ اس کو پاکستان کی آرمی نے گھن پوائنٹ پہ تشکیل دیا ہے پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز ایکسیپ تحریک انصاف اپنی پاپولیریٹی بھی کھو چکی ہیں کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کی سیاسی پارٹیوں پر کوئی ٹرسٹ نہیں تحریک انصاف پر ریلیٹیولی پاکستانی عوام کو ٹرسٹ ہے حالانکہ اس نے بھی کچھ ڈیلیور نہیں کیا اور میری ذاتی رائے میں آگے بھی وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے لیکن پاکستان کی جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے پیپس پارٹی پاکستان مسلم لیگ یا ایم کیو ایم جو پاکستان کا دھڑا ہے اس کے ساتھ مولانا فضل ریمان کی جماعت یہ سب جماعتیں دہائیوں سے ڈیکیٹ سے پاکستان پر رول کر رہی ہیں اور پاکستان کی عوام کو کہیں سے کوئی ریلیف نہیں ملا تو وہ ان کو بھراولہ کہہ رہی ہیں حالانکہ عمران خان کی سرکار جو پونے چار سال رہی اس میں بھی پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا لیکن چونکہ یہ صرف ابھی پونے چار سال حکومت کر سکی تھی تو عوام کا خیال ہے کہ شاید عمران خان دوبارہ واپس آ کر ان کو ریلیف دے دے بکٹم ان کا کارڈ بھی وہ پلے کر رہے ہیں یہ سارے مسائل ہیں برحال این آئی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جو میں نے کہا اس حوالے سے میں این آئی کی کرٹسی کے ساتھ ہی ان کے کچھ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں این آئی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہی باتیں جو ابھی انٹرڈکشن کے طور پر آپ کے ساتھ اس وقت کر رہا ہوں وہی باتیں میں نے این آئی کے ساتھ بھارت کی پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہوگا کی سنیے اور دیکھئے پاکستان آرمی کو کوئی نکل پرائم نیسٹر چاہیے ادروائز پی 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 اور پی ایم ایل این کا جو الائنس ہے وہ ان دونوں کو سوٹ نہیں کرتا تحریک انصاف والے بھی سرکار میں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو بھی پتا ہے تین مہینے بعد وہ اتنے بل ان کے سر پر آئیں گے کہ وہ بل بلا اٹھیں گے بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اس کی بغل میں جو دیش ہے وہ ٹیررزم فینانشل کرائیسس اور اپنے ہمسائیوں کو دکھ دیتا دیتا سب چاہتے ہیں وہاں کے خاص طور پر دو پارٹیوں کے لوگ کہ بھارت کے ساتھ تعلق اچھے ہوں لیکن آرمی اچھے تعلق نہیں ہونے دیکھیں جو نفرت کے بیج بوئیں ہیں سیمٹی سکس یئر سے وہ رات و رات کیسے جائیں گے دیکھیں جد و جہد تو آرمی نے کی ہے پاکستان آرمی کو کوئی نوکو پرائم نیسٹر چاہیے ادروائز پی 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 اور پی ایم ایل این کا جو الائنس ہے وہ ان دونوں کو سوٹ نہیں کرتا اور ان کو سرکار بھی سوٹ نہیں کرتی پاکستان کی جو ایکنومک سیچویشن جو پاکستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے تو اس ساری سیچویشن میں سوٹ تو کسی کو نہیں کرتا ایون تحریک انصاف والے بھی سرکار میں نہیں بیٹھنا چاہتے ان کو بھی پتا ہے تین مہینے بعد وہ اتنے بل ان کے سر پر آئیں گے کہ وہ بل بلا اٹھیں گے دکھ ہوتا ہے کہ بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اس کی بغل میں جو دیش ہے وہ ٹیررزم، فینانشل کرائسس اور اپنے ہمسائیوں کو دکھ دیتا دیتا آج اس سٹیج پہ آیا ہے کہ نہ صرف دیوالیا ہونے والا ہے بلکہ اس کی ڈیموکریسی کا بھی دیوالیا ہو چکا ہے دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ نئی سرکار یہ کوئی نئی سرکار تو ہے نہیں یہ تو پی ڈی ایم ٹو سرکار ہے اور سب چاہتے ہیں وہاں کے خاص طور پر دو پارٹیوں کے لوگ کہ بھارت کے ساتھ تعلق اچھے ہوں لیکن آرمی اچھے تعلق نہیں ہونے دے گی سرکار تو آرمی کی ہے ہمیشہ سے آرمی اس دیش کو چلا رہی ہے آئندہ بھی آرمی اسی دیش کو چلائے گی جو نفرت کے بیج بوئے ہیں سیمٹی سکس یئر سے وہ رات و رات کیسے جائیں گے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کے تعلق جو ہیں پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہوں گے بھارت کے ساتھ وہ اچھے بنا سکے گے بیورز آپ نے باتیں سونی جو میں اے این آئی کے ساتھ کی اسی حوالے سے پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں جب ان پر میری رائے جاننے کی خواہش کا اظہار کیا اے این آئی کے روی صاحب نے تو میں نے ان کو کیا جواب دیا میں اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ وہ کلپس بھی آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر رہا ہوں اب جس سامپ کپالا ہے وہی سامپ ان کے لیے خطرہ ہے ان کو ڈسنے کو تیار ہے ڈس رہا ہے مہارت میں کو اپنی آپ کو شکیور کر لیا پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کو میں اس بات کا بہت کریڈٹ دیتا ہوں انہوں نے سیکیورٹی اتنی اچھی کر لی بھارت کی کہ پاکستان سوچ نہیں سکتا اب ٹیررزم کرنے کے حوالے سے یہ جہاد ہمارے اوپر آ گیا اور ادھر بھارت میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے بیلینز اینڈ بیلینز ڈالر کی انویسمنٹ جمہ کشمیر میں لڈاک میں اور آل اکراس یونین ٹیرٹریز میں ہو رہی ہے ان کو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں جو چورن بیچا گیا تھا وہ کتنا غلط تھا ریلیجیس فنڈیمنٹلیزم خود پاکستان کی تمام سرکاروں نے آگے چلایا ہے اس کو پانی دیا ہے اور اب جس سامپ کو پالا ہے وہی سامپ ان کے لیے خطرہ ہے ان کو ڈسنے کو تیار ہے ڈس رہا ہے لیکن سمجھ نے کوئی تیار نہیں جن طالبان کو تیار کیا تھا وہ طالبان اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیوینڈر لائن کو نہیں مانتے جن ایکسریمسٹوں کو جہادیوں کو انہوں نے کشمیر میں بھارت کے خلاف ٹیررزم کے لیے تیار کیا اب وہی جہادی ان کے گلے پڑ رہے ہیں تو یہ چیلنج تو پاکستان کی سوسائیٹی کو ہر لحاظ سے ہے دیکھئے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ریلیجیس فنڈیمنٹلزم ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ مائنڈ سیٹ ایٹس سیلف پاکستان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اس مائنڈ سیٹ سے ہم بھارت کو نقصان پہنچائیں گے بھارت کو تو بہت کم نقصان ہوا بھارت نے تو اپنی آپ کو سیکیور کر لیا پرائم نیسٹر نیندرہ مودی کو میں اس بات کا بہت کریڈٹ دیتا ہوں انہوں نے سیکیورٹی اتنی اچھی کر لی بھارت کی کہ پاکستان سوچ نہیں سکتا اب ٹیررزم کرنے کے حوالے سے تو ان کے لیے ریلیجیس فنڈیمنٹلزم ان کے لیے خود نقصان کا پودا ہے کسی کو نقصان اب یہ زیادہ نہیں پہنچا سکتا ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان اکپایٹ کشمیر ہے اور جو بلکستان اس میں کافی ریولٹ ہم نے دیکھا ہے ابھی کچھ دنوں سے لوگ اجادی کی دبانڈ بھی کر رہے ہیں پاکستان کو گو بیک کے نارے بھی لگے ہیں تو وہ جو اکپایٹ ٹیریٹریز ہیں پاکستان کی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ سرکار کیسے دل کرے گی اور کس طرح کے چیلنجز اور آنے والے ہیں دیکھیں جو پاکستان کے قبضے میں کشمیر ہے جس کو پی او کے بولا جاتا ہے گلگت بلکستان کا ہے وہاں پہ وائٹ سپریڈ پاٹیس ہو رہے ہیں فورا لانگ ٹائم اس کا قارن کیا ہے اسپیشلی آگست فیفتھ ٹوئنٹی نائنٹین کے بھارت کے ایکشن کے بعد اب وہاں کی جو جنتہ ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے سمجھ رہی ہے کہ وہاں تو ہاسپیٹلز بن رہے ہیں وہاں تو روڈز بن رہی ہیں وہاں تو امن آ رہا ہے وہاں تو ہوتلوں میں رہنے کے لیے جھکا نہیں مل رہی وہاں کی ایکانومی تو بھوم کر رہی ہے اور ہم ان جیسے لوگ ہیں ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمارا کوئی آدمی بیمار ہو جائے اوڈر پاکستان اوکوپائٹ کشمیر میں اس بچائرے کو ہاسپیٹل تک وہ نہیں پہنچ پاتا اس کو چار پائی پہ لادھ کے لاتے ہیں اور وہ رستے میں ہی مر جاتا ہے اگر اس کا سیریس حال ہو تو وہ تو بہت فرسٹریشن ہے اب آپ پاکستان کی جو کشمیر کی سائیڈ ہے جس کو پاکستان اوکوپائٹ کشمیر بولتے ہیں یا گلگت پلتستان آپ ان لوگوں کو دیکھ لیجئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کس مسئیبت میں پھنچ گئے یہ جہاد ہمارے اوپر آ گیا اور ادھر بھارت میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے بیلینز اور بیلینز ڈالر کی انویسمنٹ جمہو کشمیر میں لطاک میں اور آل اکراس یونین ٹیٹریٹریز میں ہو رہی ہیں تو یہ باتیں وہاں کی جنتہوں کو نظر آ رہی ہیں اور ان کو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں جو چورن بیچا گیا تھا وہ کتنا غلط تھا اسی لیے بڑے بڑے پورٹیسٹ ہو رہے ہیں ابھی تو وہ پورٹیسٹ وہاں کا میڈیا دکھا نہیں رہا ایون انٹرنیشنل میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے میرے ایک دو رپورٹرز ہیں جو باتیں وہ مجھے بتاتے ہیں وہ بچائرے سم ٹائم اس کو فلم نہیں کر سکتے ان کے ویڈیو نہیں بنا سکتے اور ان کے کیمرے چھین لیے جاتے ہیں پھر وہ ہمیں خون پہ بتاتے ہیں ویٹس ایپ پہ بتاتے ہیں تو سچویشن اف کورس اس ٹیریبل ان پاکستان اوکپائٹ کشمیر ان گلکت ملتستان اور یہاں کا جو جمعہ کشمیر ہے جس کے بارے میں خود بھارت کے کئی پولیٹیشنز کہہ رہے تھے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی وہاں تو اس وقت دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہیں وہاں تو اس وقت ریل پیل ہے دولت کی لوگ چین سے جی رہے ہیں وہ جو ٹیررزم جو انہوں نے چالیس پچاس سال سہی اس ٹیررزم کا آلموسٹ آلموسٹ خاتمہ ہو گیا تھوڑی بات رہ گئی ہے جو پاکستان سے انفلٹریٹ ہو کے آتی ہے دیرے دیرے وہ اس پہ بھی قابو آ جائے گا تو جو دیرے وہاں بہت رہی ہیں جو پاکستان اور پاکستان اور کشمی اور یہ ہے فرسٹریشن کا پورٹس کا قارن یہ سب سے بڑا مسئلہ دیکھا گیا ہے جو انفوز ڈیسٹریپی انس کا ہے پاکستان کے اندر چہے بہو بلوچستان ہو چہے وہ سندھ ہو یا کے پی کے ہو اس طرح کے انسیدنٹ بہت فریکوینٹ ہے اور کافی پورٹس کیا پہیں دیکھے ہوں گے کہ ان پرومیسنز میں ہو رہے ہیں تو یہ کیوں ہے اور کیا جو گورنمنٹ فارم ہوگی کیا یہ چیلنجز کا چپ کرے گی یا فال کر پائے گی دیکھئے یہ جو انفوسٹ ڈسپیرنسز کا مسئلہ ہے خاص طرح بلوچستان میں اور کے پی کے میں ان کو گورنمنٹ تو بالکل ٹچ بھی نہیں کرے گی جو بھی سرکار نہیں بن رہی ہے یہ جو ایشیوز ہیں ایکنومک ایشیوز ہیں ان کو ہی تھوڑا بہت منج کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی تو یہ انفوسٹ ڈسپیرنسز کے جو پروٹیس آپ دیکھ رہے ہیں ہمارنگ بلوچ کر رہی ہیں اور بہت سارے بلوچ لوگ کر رہے ہیں ان کا تو کچھ نہیں ہوگا وہ بیچارے اسی طرح پستے رہیں گے اور کسی بھی سرکار کے پاس اتنا منڈیٹ نہیں ہے اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ پاکستان آرمی کی بروٹیلٹیز کو کاؤنٹر کر سکیں یا اس کو even question کر سکیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ انفوسٹ ڈسپیرنسز پر کسی قسم کا کوئی action ہوگا کسی قسم کا کوئی act ہوگا اور آخر میں میں آپ کے ساتھ چند وہ clips شیئر کر رہا ہوں جو اے این آئی میں پاکستان اور جو جنرل سچویشن ہے وہاں کے اتنے حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کسی نے سرکار تو بنانا نہیں ہے کوئی آئی ایم ایف سے پیسہ کیسے ملے گا دیش کیسے چلے گا تو یہ سارے بہت ہی complicated issues ہیں پی ٹی آئی is popular اس میں کوئی شک والی بات نہیں لیکن جو پاکستان کا mindset ہے وہی پی ٹی آئی کا mindset ہے وہ اپنے neighbors کے ساتھ تعلق اچھے تو نہیں بنائیں گے ان کو کوئی اکل والی بات تو نہیں سوجھ نہیں کوئی ان کو خیال نہیں آنا کہ ہمارے بغل میں جو دیش ہے جس کو ہم برا بلا کہتے ہیں وہ دنیا کی پانچمیں بڑی economy ہے stock market میں چوتھے نمبر پہ ہے اور جو ان کا اپنا دیش ہے وہ صرف population میں ہے یا nuclear پتاہے لے کے اپنے پاس بیٹھا ہوا ہے دنیا میں تو وہ بربادی کرے گا اور تو کچھ نہیں کر سکتا آپ کیا لگتا ہے کہ جو نئی سرکار بنے گی اس کے جو relations ہیں انڈیا کے ساتھ وہ کچھ بہتر ہوں گے یا کچھ امید ہے کہ آپ کو کچھ اور ندیجہ آنے کیا دیکھیں میں مجھے نہیں لگتا کہ نئی سرکار یہ کوئی نئی سرکار تو ہے نہیں یہ تو پی ڈی ایم ٹو سرکار ہے اور سب چاہتے ہیں وہاں کے خاص طور پر دو پارٹیوں کے لوگ کہ بھارت کے ساتھ تعلق اچھے ہوں لیکن آرمی اچھے تعلق نہیں ہونے دے گی سرکار تو آرمی کی ہے ہمیشہ سے آرمی اس دیش کو چلا رہی ہے آئندہ بھی آرمی اسی دیش کو چلائی گی اب آرمی پہ دباؤ ہے یو ای کا ہے سعودی عرب کا ہے کہ بھلے سے آپ اپنی سرکار چلائیں لیکن ٹھیک سے تعلقات کریں بھارت کے ساتھ مگر جو نفرت کے بیج بوئیں ہیں سیمٹی سکس یئرز سے وہ رات و رات کیسے جائیں گے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کے تعلق جو ہیں پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہوں گے بھارت کے ساتھ وہ اچھے بنا سکیں گے ایک اور جو مسئلہ ہے جو بلوچستان اور خائبر پکتونخواہ میں کافی ریولڈ چل رہا ہے سرکار کے خلاف تو کیا آپ پہ لگتا ہے جو نئی سرکار بنے گی پاکستان کے اندر اس کے لیے بہت ساری چیلنجز آنے والے ہیں دیش کے اندر دیکھیں جو ریولڈ چل رہا ہے ہیبر پکتونخواہ میں وہ بنیادی طور پر تو طالبان اور طریقہ طالبان پاکستان کا ہے طریقہ پاکستان طریقہ انصاف والے بھی کہتے ہیں کہ ہم حق میں نہیں آرمی کے لیکن آپ نے دیکھ لیا نو مائی ٹونٹی ٹونٹی تھری کے واقعات کے بعد سب گھروں میں چھپکے بیٹھ گئے ہیں بھاگ گئے ہیں جیل میں ہیں تو ریولڈ میں نہیں سمجھتا پاکستان آرمی کے خلاف پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ریولڈ چل سکتا وہ اتنی پاورفل نہیں ہے اتنی آرگنائز نہیں ہے ایڈیالوجیکلی بھی وہ اتنی مچور نہیں ہے صرف پاور ہنگر ہے جہاں پہ پاکستان آرمی کے پاس پوری پاور ہے وہاں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بھی پاور ہنگر کے ایموشنز کے علاوہ کچھ نہیں ہے بیورز میں نے آج آپ کے ساتھ ایک خصوصی ویلوگ یہاں ڈیلی سے پیش کیا اور میری کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں میں ابھی جو آر دس دن مزید بھارت میں ہوں آپ کے ساتھ چند اور ویلوگز بھی میں شیئر کروں میں آیودیا بھی جاؤں گا امید ہے تو برہم جیسے جیسے جو جو ڈویلمنٹ بھارت کے حوالے سے ساؤت ایشیا کے حوالے سے کینڈا کے حوالے سے امریکہ کے حوالے سے انٹرنیشنل سینیریوز کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آج کا خصوصی ویلوگ یہاں ڈیلی سے میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی